آٹھ ملین مطلب اسی لاکھ یہ تو بہت بڑی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فلم چرچہ میں ہے تو مطلب یہ سائن ہے کہ مطلب لوگ جو ہیں جو ایک پرپس ہوتا ہے پبلیسٹی کا پی آر کا کہ فلم کو پتب لوگوں میں لوگوں میں ایک سکتا جگہ لوگوں کو ایک کیوریسٹی جاگے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہال تک لائے وہ پرپس ان کا کامیاب ہے اب لوگ آئیں اور دیکھیں تو مطلب اگر ان کو پسند آئے کو مطلب بس بلے بلے لیکن سر میں آپ کی کریکٹر کے بارے میں جانا چاہوں گا لیکن جس طرح سے سر ایک سٹرونگ میسیج دیا جتنا میرے دیلر بھی دیکھا جتنا میرے ریڈیو پڑھا یہ کیسے دیکھتے ہیں سر اس طرح کی کہ اس طریقے کی فلم کو آپ پیسے دیکھتے ہیں کہ انڈین سنیما میں اس طریقے کی فلموں کو اور آنی چاہیے یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ریلیز نہیں ہونے دیں گے تو اس سے ڈر کر میکرز کو ڈر جانا چاہیے آپ پڑھیں سر نہیں نہیں بھائی کیوں ڈر جانا چاہیے ایسے لوگ جو ہیں اساماجک تتف ہیں انٹی سوشل ہیں جو لوگوں نے یہ سماج کی دردرشہ بنائی ہے وہ لوگ ایسی دردرشہ بنا کے ایسی دردرشہ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو انہوں نے یہ درشہ بنائی ہے وہی لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں ورنہ تو سماج کی درشہ ایسی ہونی نہیں چاہیے تھی ورنہ ایسی فلمیں تو ویلکم ہونی چاہیے سماج میں اور یہ فلم بنے یہ فلم چلے اور اس سے اور لوگ انکریج ہوں اور بھی ایسی سماجک جو کوریتیاں ہیں اور بھی ایسی سماجک جو پرابلمز ہیں گرائیاں ہیں ان پہ فلمیں بنیں لوگ دیکھیں اور جاگروک ہوں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ فلم چلے گی تو اس سے اور بھی انکریج ہوں گے اور بھی فلمیں بنیں گی اور مقصد یہ ہے انٹرٹین ہوں لوگ اور ساتھ کے ساتھ لوگ جا گروپ بھی ہو دیکھیں بھی ان کو ایک سرکل آفیسر ہے سینئر پولیس اسپیکٹر ہے جو کی سسٹم جو ہمارے ہاں جیسے سسٹم ہوتا ہے اس کا سسٹم کا حصہ ہے جیسے بہار سے ایک ایپی آفیسر بنے انہیں بنے ہیں عیشون خورانہ صاحب وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ آکے دیکھتے ہیں یہ اپنا سمال ٹاؤن میں جہاں چوکی میں جہاں ان کا ٹرانسفر ہوا ہے اور وہاں آکے دیکھتے ہیں کہ جیسے جو جو چل رہا ہے کہ بھئی ایف آئے لکھنے میں بھی دیری ہو جاتی ہے یا ٹائم پہ نہیں لکھی جاتی ہے اور پھر جو لوگ کا پلیل لکھوانے آتے ہیں ان کے سنوائی میں بھی منمرضی سے ٹائم پہ کام ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ جو ہیں یہ ہیں اور یہ ان سے کہتے ہیں وہی ایسے ہی ہوتا ہے ان لوگ ایسے ہی ہے تو وہ اور یہ جو نئے آئے ہیں ان کے بیچ میں جو کانفلیکٹ ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھئی کاروائی ٹائم پہ ہونی چاہیے اور ان کا آئے ہیں کہ بھئی آپ کو نہیں پتا ہے یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں سسٹم ایسے ہی ہے ہم لکھ دیں گے بعد میں یہ بولیں گے جی غلط لکھ دیا ہمارا تو بندہ مل گیا تو وہ جو ہے اس کے بیچ میں کانفلیکٹ ہے اسی کی لڑائی ہے اور اسی کو کس طرح سے اسی سسٹم سے کس طرح سے ہمارے جو پروٹگینسٹ ہیں آئیشمن خرانہ وہ لڑتے ہیں اور کس طرح سے اس سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی کے بارے میں یہ فلم ہے سوال سر بڑا سا پرسنگ ہے کہ لے کے لئے آپ سے جانتا ہوں کہ آپ کتنا مانتے ہیں جاتی دھرم کے نام پر جیسا کی تریلر میں بھی ہے فلم میں بھی بڑی سریجی سکر رکھے کانٹرورشن میں کہ جاتی دھرم کے نام پر لوگ باتیں کرتے ہیں جاتی دھرم کے نام پر لوگ لڑتے ہیں اور خاتے ہیں نہیں نہ تو برامر نہ تو پندیت نہ تو پھلانا نہ تو دھمکانا ان سارے چیزوں میں آپ کی تنمیت کرتے ہیں جان میرا تو کبھی کسی ایسی چیز میں ماننا رہا ہی نہیں میں تو صحیح معنی میں کبھی کسی ایسی چیز میں بلیو کیا ہی نہیں اور شہروں میں میں تو پلا ہوں اور میرے جو فادر تھے وہ بھی بہت زیادہ ایسا کچھ بلیو نہیں کرتے تھے ہمارے ہاں کبھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں لیکن ہم اپنی سوسائیٹی میں دیکھتے تو ہے ہی یہ ضرور آپ نے یہاں جب دیکھتے ہیں جیسا کہ ہماری فلم کے اندر بھی ڈائلوگ بھی ہے کہ بھئی ہم نے اپنی ماں کو یا اپنی نانی کو کئی بار دیکھا ہے کہ نوکر کے برتن الگ رکھتے ہوئے یہ کئی چیزیں ہم نے دیکھی تو ہاں ہی ہیں تو لیکن پرسنلی آپ نے مجھ سے پوچھا تو میرے لیے تو کبھی کوئی ایسا کوئی فرق کبھی رہا نہیں زندگی اندر نہ ہی میں نے کبھی مانا نہ ہی میں کبھی کسی اس ایسے کوئی پرٹیکلر کسی ایسے ریلیجن یا اس چیز کو کبھی اوئے فالو کرتا ہوں انسر فلم پر آتے ہیں سر آپ ہیں آیشماند قرآنہ ہیں اور بھی میرے سارے لوگ میں اس فلمیں کسر آئی ایکسپیزنش آپ ہیں آیشماند قرآنہ ہیں ایک جو بات میں نے نوکس کیا آپ کے باہر میں آپ جو ہیں سلمان خان ایکٹر کے ساتھ میں کام کرتے ہیں آپ جو یوٹھ آ رہے ہیں بہت اچھا رہا ہے اور میرے کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو یوٹھ ہے اور نئی جنریشن ہے یہ بہت زیادہ پروفیشنل ہے اور بہت زیادہ فوکسڈ ہے اور ماننا پڑے گا کہ ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ آپ دیکھئے کہ بیک ٹو بیک دو فلمیں سکسیسفل ہوئیں اندہ دون بتائی ہو اس کے باوجود یہ آدمی جو ہے سیٹ پہ آتا ہے اس سے پہلے تو یہ آدمی جو ہے انوہف سینہ سے کانٹیکٹ کر کے اس کو بولتا ہے کہ میں ایک انٹینس فلم کرنا چاہتا ہوں ڈیفرنٹ جارنل اس کے بعد یہ آدمی جو سیٹ پہ آتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ کے آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ آدمی ابھی بیک ٹو بیک دو فلمیں جو ہٹ کر کے اس میں سے بدھائی ہنڈرڈ کروڑ والی فلم کر کے آیا ہے اس کو دیکھ کے بلکل آپ کہہ نہیں سکتے آتا ہے سیٹ پہ بلکل اپنی لائنے میں نے یاد کر کے بلکل کوئی ہوا نہیں ہے کوئی بات چیت نہیں ہے کوئی اسی سٹار والی بات نہیں ہے اور کام پہ دھیان ہے بی بات نہیں ہے تو اتنا کچھ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ جنریشن اپنے کام سے سیم اگر آپ در دیکھتے ہیں ٹائگر شروف کو بھی دیکھتے ہیں ٹائگر شروف ایک دیکھتے ہیں ٹائگر اٹھار اٹھارا گھنٹے کام کر رہے ہیں اس کا کچھ اور کوئی سرکل ہی نہیں ہے اس کا ٹرینر ہے اس کا یوگا والا ہے اس کا فائٹر ہے اس کا جب ناش والا ہے شورٹ دیتا ہے ان کے ساتھ جاتا ہے جیم جاتا ہے بس وہ اسی دھن کے اندر ہے آپ سیٹ پہ پہنچیں گے اس سے پہلے کو پہنچا ہوا ہے چھ وژے کا ٹائم ساڑھے پانس ہوا ہے اسی زندگی سے وہ دیا ہے تو دھن اس کو کچھ نہیں ہے یہی کام بس تو مجھے لگتا کہ یہ جو جنریشن نے بڑی فوکس دھبائی اپنے کام کو لے کے اپنے اس کے کریئر کو لے کے دیار بیری فوکسد وہ سیکھنے کو ملتا ہے لوگوں سے ملتا ہے ملتا ہے ایسے لوگوں کے لئے کیا میسے دے جائیں ان لوگوں کی طرف توجہ ہی نہیں دینی چھے کیونکہ بیسی کیا ہے ان لوگوں کا کام یہی ہے ان کا دندہ یہی ہے ان کا دندہ کس تو وجہ سے چلتا ہے اسی وجہ سے چلتا ہے ان کا دندہ بند کرنے کا دنگ یہی ہے کہ ان کی طرف دھیان مد دو اپنے اب دنگان ان کی بند ہو جائے ان کا کچھ کام نہیں ہے ان کو فلم سے کوئی لینے دینا نہیں ہے اگر فلم سے لینے دینا ہوتا تو فلم دیکھتے ہیں ان کو فلم سے لینے دینا کچھ نہیں ہے ان کو یہ ہے کہ اپنا آفیس بند پڑا ہے تو کوئی کچھ اٹھا کے کچھ ڈراما کرو تاکہ یہ آفیس چلتا رہے اپنا اپنے لانڈے خالی بیٹھے ہیں کہیں تو جائیں کچھ تو توڑ پڑ کریں خالی بیٹھے ہیں بڑے دنوں سے کچھ توڑ پڑ نہیں کریں آری ادھر کچھ توڑ دیکھو کیا ٹریلر میں کچھ ہرا ہرا جھنڈا دیکھ رہا تھا کچھ کام پہ لگاؤ آری نہیں بھائی وہ تو اپنے ہی ٹائپ کی فلم سے کچھ توڑ پڑ پہ کچھ بیجی تو رہے ایسا بھلا کام دنگا اور کچھ کام دنگا نہیں ہے تو اس لئے ادھر جتنا کام دیان دو اچھا ہے اپنے آپ خالی ہوگے کچھ نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا سر کل سکریننگ ہمیں دیکھنے کو بہت سارے لوگ آئے سرجل کر ایسا کہنا کی ایسی فلموں کو ہندوستان جیسے ٹیکس فری کی چاہیے بلکو ٹیکس فری کرتے ہیں چاہیے اس لئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں میرا تو یہ ماننا کہ ایسی فلموں کو ملک جیسی فلموں کو سکولوں میں دکھانا چاہیے ملک جیسی فلم کا کیا میسیج ہے آپ نے دیکھیں ملک ملک دیکھو اس فلم کا میسیج کیا ہے تو اس ملک ملک کا ایسا جو ہے سمپل میسیج ہے کہ تم مسلمانوں میں ہندو ہوں یا میں مسلمانوں تم ہندو ہوں ہم اپنی پرابلم کو سال کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کیوں دوش دے رہے ہیں تم اور میں آپس میں ہی اگر ڈھنگ سے اس پرابلم کو سال کرنے ہیں ایک دوسرے کو دھنگ سے پیش آئے ایک دوسرے کے ساتھ ہی تو بادچت ہی ہو جائے گی نا ایک دوسرے کو گورنمنٹ کو ہی دوش دیتے رہیں گے کہ سرکار ہمکو بڑھکا رہی ہے وہ ہندووں کو بڑھکا دیتی ہے مسلمانوں کے خلاف وہ ہے linux مسلمانوں کو بڑھکا دیتی ہے ہندووں کے خلاف سرکار کو ہی ہم دوش دیتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم خودی اکل مندی سے اپنی اکل کا استعمال کر لیں گے تو ہمارا آپس میں ہم تو ہی رہتے ہیں نا محلے میں ساتھ ایک محلے میں تو ہم تو ہی رہ رہتے ہیں ساتھ میں اب ایک دوسرے کے ساتھ ہم خودی اپنی اکل سے کام کر لیں گے رہے ہم ہی رہے ایک دوسرے کے ساتھ بیس سال سے رہیم چاچا کے ساتھ ہم ہی رہ رہے ہیں رام بھی رہ رہا ہے رہیم بھی رہ رہا ہے بیس سال سے اس کے بچے بھی جانتے ہیں تو آپس میں اگل سر کے ساتھ خودیت تلسے کام کر لو اس کو کیوں بیچ ملا گیا تو پروبنل سوال ہو جائے گی سیمپل سی بات ہے میرا تو ماننا ہے یہ مولگی ایسی فلمیں یا یہ والی فلم آرٹیکل 15 ایسی فلمیں بچوں کو سکولوں میں دکھانی چھوئے ہیں فری میں دکھانی چھوئے ہیں اس لئے ٹیکس پری ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں مجھے تو دیکھ کے لوگ سرپرائز ہو رہے ہیں شوک میں آرہے ہیں مجھے تو دیکھ کے لوگ سرپرائز ہو رہے ہیں شوک میں آرہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مطلب کی اتنے سال کومیڈی دیکھتے رہے ہیں تو ان کو سمجھ میں نیارا بولنا ہے کہ آرے بھائی کمال کر دیا آپ نے تو مطلب یہ اتنا مطلب آپ کو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ مطلب اتنا گندہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب میں نے کہا بھائی ایکٹر ہے جیسے رول ہے لیکن وہ ہوتا نا کہ اب اتنی سرونگ ایمیج بن جاتی ہے آپ کی کہ وہ ہی ہیپی گو لکی گائے فنی گائے پیارے انسان لوگی بل کریکٹر سوئیٹ گائے اسی طرح کے رول ملتے ہیں ہم بھی اسی طرح کے کرتے رہے تو ابھی ان کو ایک دم ملک میں بھی شوک لگا کہہ رہے ہی تو بڑا ایموشنل کریکٹر کر دیا ابھی اس میں ان کو بہت لوگ کو ایک دم شوک لگا رہے آپ نگیٹیو کریکٹر کیسے بہت ہی شوک مطلب اندہ گوڈ سنس کامپلیمنٹ کی طرح لوگوں نے بہت دیا کہہ رہے ہیں بھائی تو آپ کا بھائی کامپلیمنٹ کی طرح بہت اچھی بات ہے تو ایکٹر کے لیے کامپلیمنٹ ہی ہے کہ مطلب ایکٹر کو تو بھائی کامپلیمنٹ کی طرح بہت دیا تو بھائی تو بھائی کامپلیمنٹ کی طرح بہت دیا تو بھائی تو بھائی کامپلیمنٹ کی طرح بہت دیا تو یہ ایکٹر کو اپنا دوسرا روپ بھی دکھانے کا موقع ملا اچھا مرن پر وہنی بھائی وہاں اچھی زندگی چکا زندگی ہوجاتی لوگ بھولتے ہیں ہاں بھائی تھے وہاں کامپلیمنٹ کی طرح بہت دیا اب نہیں رہے ہیں بڑا اچھے انسان تھے ہاں ابھی کم سے کم یہ تو گا نہیں بھائی بھائی کچھ وارائٹی والے ایکٹر تھے ایکٹر کا تو یہ خواہش ہوتی ہے لوگ اسے ورسائل ایکٹر کی طرح پہچانے کہ نہیں بھائی ایکٹر تھے وڑے ورسائل تھے ہر طرح کے رول کیے انہوں نے ہمیں مطلب ہم کو شاید اب ہمت کریں کچھ اور لوگ بھی کہ نہیں بھئی یہ کومیڈی کے علاوہ بھی کچھ اور کر سکتا ہے اس کو دیکھو سکرپٹ اور دو ابھی جیسے میرے پاس ایک دو سکرپٹ آئیں اس میں میرے کو مردر اور کلر کا رول ملا تو وہ آفر کیا ہاں بولے ایک سیریل کلر کا رول دینا چاہتے میں انہ میرا پیچھے پڑا ہے وہ تو میں پڑھ رہا ہوں اس کے پیچھے میں راتج ایا جہایا یہ تو ہے تو ڈھے چینج گا یہ آئے تو ڈھے چینج ہے جو سےOkayonton کی کسی نے دیکھا ٹرेالی کو گرہ رہا ظاہر آپ سے سیریل رول کروانا چاہتے ہاں بلما future اگر آپ کو دے الم einen کبھی بھی ہاں تو میں نے کہا بھائی یہ تو نئی بات ہے تو مہدیدار بات ہے کرتے ہیں بھائی بھائی میں یہی میسیج دینا چاہوں گا میسیج کیا مطلب آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اٹ لیسٹ کم سے کم ایک بار یہ فلم ضرور دیکھئے اور میں یہی کہوں گا کہ فلم آپ کو اچھی لگے گی بھائی آپ ایک بار جائیں گے تو نیراش نہیں لوٹیں گے پلیز دو وچھ دا فلم آرٹیکل ففٹین دنگ отсجاہوں گے موسیقی